آپ کو پتا ہے اس رکو سے جو پہلا رکو تھا اس رکو میں اللہ تعالی نے انسان کی ایک حالت بیان کی کہ انسان کو جب مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کو پکارتا ہے اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے دوبارہ شرک کرنے پر آ جاتا ہے اللہ نے اپنی خدرت کے دلائل بھی دیئے کہ کیسے تمہیں ماں کے پیٹ میں تین مراحل سے گزار کے وہ بناتا ہے پھر اللہ نے کہا کہ بتاؤ ایک یہ شخص ہے جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اور لوگوں کو گمرہ بھی کرتا ہے انسان کو اللہ کے سامنے اٹھ کے دعائیں مانگتا ہے اللہ کا خوف بھی ہے اس کے دل میں اللہ سے امیدیں بھی لگا کے بیٹھا ہوا ہے تو اب ان نیک لوگوں کا اللہ نے جب تذکرہ کیا تو اس رکو میں اللہ تعالی نے انہی نیک لوگوں سے خطاب کیا ہے کہ جو توحید کو مانتے ہیں اور اس توحید کی بیس پر اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں تو اللہ نے ان کا حوصلہ اور زیادہ بڑھایا ہے قول یا عباد الذین آمنو اے نبی آپ کہہ دیجئے اے میرے بندوں جو ایمان لا چکے ہو اتقو ربکم اپنے رب سے ڈرو یعنی ڈرتے رہو ڈرتے رہے ہو تب ہی تو ایمان لے کر آئے ہو تو اس کو کنٹینیو رکھو ڈرتے رہو اپنے رب سے کیوں لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا تم جب اللہ سے ڈرو گے تو نیک عمال کرو گے اور جو لوگ نیک عمال کرتے ہیں اس دنیا میں لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي حَادِهِ الدُنیا وہ لوگ جو دنیا میں نیک عمال کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے حسنتن اچھا بدلائے دنیا میں بھی آخرت میں بھی دنیا میں حسنہ کیا ہے کہ قرآن میں دوسرے مقام پہ آتا ہے فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا کہ ہم ان لوگوں کو ایک پاکیزہ سکون والی زندگی عطا فرماتے ہیں وَأَرُدُ اللَّهِ وَاسِعَتٌ اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے یہ ایک اشکال کا جواب ہے کہ اللہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں تو ہمارے لیے دین پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے جیسے جب یہ آیتیں نازل ہوئیں مکہ میں تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو تو ظاہر ہے ڈرو کا مطلب نیک عمل کرو تو ہمارے لیے تو نیک عمل کرنا ممکن نہیں ہو رہا مشرقین کی طرف سے بہت ظلم ہو رہا ہے وہ ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے اس کا اللہ نے جواب دیا اَرَضُ اللَّهِ وَاسِعَتٌ اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے کیا مطلب چھوڑ کے نکل جاؤ اپنے علاقے کو اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ بھئی جب کسی جگہ آپ کے لیے دین پر چلنا ممکن نہ ہو تو آپ کے لیے وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہے لازم ہے اور پھر یہ ڈریں گے کہ رزق کہاں سے ملے گا تو اللہ نے کہا اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے زمین بہت بڑی ہے فیملی پلاننگ والے ڈراتے رہتے ہیں کہ بچے پیدا ہو رہے ہیں زمین بھر گئی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بہت علاقے خالی پڑے ہوئے ہیں آپ موف کرو یہاں سے ہاں کچھ نہ کچھ تکلیف ضرور ہوگی تمہیں اپنا علاقہ چھوڑنے میں اپنی قوم کو چھوڑنے میں اس کا اللہ کے جواب دیتے ہیں دیکھو جو صبر کرے گا نا اس کو میں بغیر حساب کی عجر دوں گا یعنی ہر عمل کا ایک عجر اللہ نے لکھا ہوا ہے سبر پہ بہت زیادہ عجر ملتا ہے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جن لوگوں نے مصیبتوں پر صبر کیا تو قیامت کے دن جب وہ اپنے عامال دیکھیں گے اپنی نیکیاں کا پلڑا دیکھیں گے صبر کی وجہ سے کتنا جھک گیا ہے تو ان کی تمنہ ہوگی کہ کاش دنیا میں ہم نے کوئی خوشی نہ دیکھی ہوتی مصیبتوں میں ہی ہم گرے ہوئے ہوتے تو حجرت کی وجہ سے اگر کوئی مشکل آ رہی ہے صبر کرنا پڑ رہا ہے صبر کرو کیونکہ صبر کرنے والوں کا عجر بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ تو قدردان ہے نا آپ اللہ کے لئے صبر کر رہے ہیں تو اللہ کیسے چھوڑ دے گا آپ کو اب توحید کے مضمون کی طرف دوبارہ اللہ رجوع کرتے ہیں کیونکہ اصل تو یہی بیان کیا جا رہا ہے مشرقین کے دل سے بتوں کی نفرت نکالی جا رہی ہے تو اس کو ایک دوسری عنوان سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کیونکہ یہ بار بار آپ کو فورس کر رہے ہیں شرق پر تو آپ ان کو مایوس کرنے کے لئے کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کی مخلص اللہ الدین اس کے لئے دین کو یعنی عبادت کو خالص کرتے ہوئے تمہاری طرح نہیں کہ کبھی اللہ اور کبھی غیر اللہ نا 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 مجھے تو اسی کا حکم دیا گیا ہے وَأُمِرْتُ يَنَكُونَ أُوَلَى الْمُسْلِمِينَ اور میں اپنی دعوت میں سچا ہوں اس لئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے سب سے پہلے فرما بردار میں نے بننا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں تمہیں حکم دوں خود عمل نہ کروں سب سے پہلے جو بھی میں تمہیں آرڈر دوں گا وہ میں پہلے عمل کر کے دکھاؤں گا تو جس کو سب سے پہلے مسلم بننے کا حکم دیا گیا ہے تم اس سے کیسے امید لگاتے ہو کہ وہ کافر بن جائے اور اپنی دعوت کو چھوڑ دے اور میں کوئی خدای دعوے بھی نہیں کر رہا بلکہ جس عذاب سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں کہ شرک کرو گے تو عذاب آئے گا نافرمانی کرو گے تو عذاب آئے گا میں خود بھی اس عذاب سے ڈرتا ہوں قول کہہ دیجئے اِنِّيَ خَافُ مجھے خوف ہے اِنْ عَصَيْتُ رَبِّ اگر میں نے رب کے حکم کی نافرمانی کی تو مجھے خوف ہے کس بات کا عذاب یوم نظیم بہت بڑے دن کے عذاب کا تو جیسے تم مکلف ہو عمال کے میں بھی مکلف ہوں تو میری پوزیشن ہے خدا کا اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دینا تو میں میسنجر ہوں باقی مجھے بھی ڈر ہے کہ اگر میں شرک کروں گا تو میں اپنے آپ کو مستثنہ نہیں کرتا قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصَ اللَّهُ الدِّين کہہ دیجئے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں گا اس کے لیے دین کو عبادت کو اپنی عبادت کو خالص کرتے ہوئے یعنی جس کی چاہو عبادت کرو کا مطلب میرا تم پہ کوئی زور نہیں ہے میں تو زبردستی نہیں روک سکتا لیکن اتنی بات ضرور ہے دیکھو خسارے والے وہ لوگ ہیں جو اپنی جان اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قیامت کے دن خسارے میں پڑ جائیں ابھی تمہیں لگ رہا ہے توحید پر اصل لوگ خسارے میں ہیں کہ ان کا مال چھوٹ گیا ہجرت پہ مجبور ہو رہے ہیں ان کے سینوں پہ گرم پتھر ان کے سینوں پہ جو ہے گرم ریت پہ لٹا کے پتھر رکھے جا رہے ہیں ابھی تو تمہیں یہ لگے گا کہ یہ خسارے میں ہیں اور تم دولت میں ہو آیاشی میں ہو لیکن یاد رکھو اصل خسارے والے وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اپنی جان اور اپنے خاندان دونوں کی طرف سے خسارے میں پڑے ہوں گے کیونکہ جب کوئی مسئیبت آتی ہے نا تو انسان پہلے اپنی جان کے ذریعے اس مسئیبت کو دور کرتا ہے خود زور لگاتا ہے اور خود نہیں لگتا تو اپنے ریلیٹیو سے رابطہ کرتا ہے اللہ کہتے ہیں اصل خسارے والا وہ ہے جو نہ اس خسارے کو خود دور کرسکے اور نہ اس کا کوئی رشتہ دار اس کے کام آسکے تو اصل خسارے والے وہ لوگ ہیں اور خبردار سنو یہ ہے بہت واضح خسارہ کہ کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا اور وہ خسارہ کیا ہے اس کا اللہ نے آگے تذکرہ کیا تو یہ جہنم سامنے رکھے سوچ کے پھر جس کی چاہے عبادت کرو تمہاری مرضی ہے لہم من فوقہم ظللون ان خسارے والوں کے لیے یعنی ان مشرقین کے لیے من فوقہم ان کے اوپر سے بھی ظللون من النار آگ کے سائبان ہوں گے ومن تحتہم ظلل اور نیچے بھی آگ کے سائبان ہوں گے سائبان ہوتا تو اوپر ہی ہے نیچے نہیں ہوتا لیکن اللہ نے اس کو سائبان ہی سے تعبیر کیا کیونکہ وہ کور کر لیتا ہے یعنی چاروں طرف سے آگ میں گھرے ہوئے ہوں گے ذالکہ یہ وہ جہنم ہے یخوف اللہ بہی عبادہ جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہے بتا رہے کہ اس آگ سے بچو اپنے آپ کو بچاؤ یا عبادی اے میرے بندوں فتقون ڈرو مجھ سے تم دیکھیں کیسا عجیب انداز ہے اللہ تعالیٰ کا یہ حجت تمام کر رہے اللہ تعالیٰ کہ میں تمہیں بار بار اس آگ سے ڈرا رہا ہوں تو ڈرو بچنے کی کوشش کرو اس کو مزاق مت سمجھو اس کو کوئی سیاسی بیان مت سمجھو پھر اللہ نیک لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بروں کو آگ میں ڈال دوں اور نیکوں کو اس کا اچھا بدلہ نہ دوں یہ نہیں ہو سکتا جہاں بروں کو آگ میں ڈالا جائے گا وہیں نیک لوگوں کو اچھا بدلہ بھی دیا جائے گا وہ نیک لوگ کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو تاہود سے اجتناب کرتے ہیں تاہود سے اجتناب کا کیا مطلب ہے اگلے جملے میں بتایا این یعبدوہا یعنی اس بات سے بچتے ہیں کہ تاہود کی عبادت کریں تاہود سے کیا کہتے ہیں شیطان کو تو شیطان کی عبادت سے بچتے ہیں تو شیطان کی عبادت میں شیطان کی غلامی عبادت غلامی تو اللہ کے سوا آپ کسی کی بھی غلامی اختیار کرتے ہیں تو شیطان ہی کی غلامی ہے اس لیے علماء نے اس آیت کا مفہوم بہت وسیع بیان کی ہے کہ تاہود کہتے ہیں تو شیطان کو ہیں لیکن یہاں شیطان کی غلامی کا مطلب کیا ہے شیطان کی غلامی کا مطلب جہاں اللہ کی غلامی نہیں ہے بس شیطان ہی کی غلامی ہے تو شریعت کے حوالے کرنا پڑے گا اپنے آپ کو فورا مکمل تو جو بھی شریعت کے کو دل و جان سے نہیں مانتے اور تاہود کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ہاں جو بچتے ہیں تاہود کی عبادت سے نیک لوگوں کا بیان ہو رہا ہے نا اور یعنی اور متوجہ ہوتے ہیں اللہ کی طرف اپنے آپ کو مکمل اللہ کے سپورت کرتے ہیں پس آپ خوشخبری سنا دیں میرے بندوں کو یعنی یہ والی خوشخبری پھر ان بندوں کی مزید صفت کیا بیان کی اللہ نے یہ ہماری بات کو بہت دھیان سے غور سے سنتے ہیں جو سیکولر لوگ ہیں نا دھیٹ ہٹ دھرم وہ اللہ کی دھمکیوں کو اور اللہ کی خوشخبریوں کو کوئی ویلیو نہیں دیتے وہ اس کو ایک سیاسی بیان سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں مولویوں کی بنائیوی باتیں یہ ہے وہیں در وہ کچھ کان بھی نہیں دھرتے اس پہ تو اپنے آپ کو برباد کرنے ہیں وہ جس خدا نے پیدا کیا آپ اس کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہو الٹا مزاک اڑاتے ہیں اللذین یستمیعون القول یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری بات کو ہمارے قول کو غور سے سنتے ہیں پھر اس کی اچھی اچھی باتوں کی اتبا کرتے ہیں قرآن میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو انسانی فطرت کو اپیل نہ کرتا ہو سارے اچھے حکام ہیں ماں باپ کی فرما برداری کرو رشتہ داری جوڑو آج ایتھیس لوگ جو قرآن کا مزاک اڑاتے ہیں تو اس کا بھی جواب ہے کہ قرآن کا کون سا حکم ایسا ہے جو مزاک اڑانے کے قابل ہے ساری برائیوں سے قرآن تمہیں روکتا ہے ساری اچھائیوں کا تمہیں حکم دیتا ہے انسان کو انسان بناتا ہے اس لئے اللہ نے کہا کہ اس کی اچھی اچھی باتوں کو مانو اس کی باتیں اچھی ہیں بری نہیں ہیں رشتہ داری جوڑنے کا حکم دے رہا ہے لڑکوں سے بدفیلی کو حرام قرار دے رہا ہے زنہ کو حرام قرار دے کے نکاح کو پروموٹ کر رہا ہے اولاد کو قتل کرنے سے روک رہا ہے غربت کے خوف سے اللہ پہ توقل اور اعتماد کا تمہیں حکم دے رہا ہے جوہے کو حرام قرار دے رہا ہے اور جھوٹ کو حرام قرار دے رہا ہے لعنت اللہ علی القاضی بین کہہ کے اسی طرح قرآن جو ہے معاہدوں کی پاسداری کا تمہیں حکم دے رہا ہے جتنے اچھے حکام ہیں یتیم کے مال کے قریب جانے کی بھی تمہیں اجازت نہیں دیتا وراست کو تقسیم کرنے کا حکم دے رہا ہے عورت کا مال کھانے کو حرام قرار دے رہا ہے مرد کو حکم دے رہا ہے کہ زوجہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو عورت کو حکم دے رہا ہے کہ شہر تمہارا سربرا ہے اس کی اطاعت کرو تو یہ بتا رہا ہے کہ کن کن سے نکاح حلال ہے تمہارے مقدس رشتے ہیں ان سے نکاح نہیں کر سکتے یعنی ڈیٹیل میں قرآن نے حکام کو بیان کیا اور کتنے خوبصورت حکام دیئے اس لئے اللہ کہتے ہیں پھر اس کے حکام کو وہ فالو کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دیئے یہ سیدھے راستے پر ہیں سیکولر لبرل طبقے سے کافر سے مت پوچھو انگریز سے مت پوچھو کہ سیدھا راستہ کون سا ہے سیدھا راستہ وہ ہے جو قرآن بتاتا ہے اور اصل اقل والے بھی یہی لوگ ہیں اللہ کی نظر میں سائنسی ترقی اقل کا میار نہیں یہ خوب سمجھ لیں پڑے پڑے اقل مند لوگ اللہ کی نظر میں پرلے درجے کے بے وقوف ہیں جو خدا کو یاد نہیں کرتے اور اس کے حکام کو فالو نہیں کرتے تو اللہ کی نظر میں اقل والا وہ ہے جو اللہ کے حکام کو فالو کرتا ہے چاہے وہ ٹیمارٹر بیچتا ہو چاہے وہ رکشہ چلاتا ہو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے اتنی واضح آیات سننے کے بعد بھی جب ایمان نہیں لے کر آتے تھے تو اللہ بار بار نبی کو تسلی دیتے ہیں نبی کو فکر ہے کہ یہ سب جہنم سے نکل کے جنت میں چلے جائیں ایمان کیوں نہیں لارے اس لئے اللہ نے فرمایا کیا بھلا جس شخص پر عذاب کا کلمہ ثابت ہو چکا ہے جس کمبخت نے جانا ہی جہنم میں ہے یعنی کچھ کمبخت ایسے ہیں برے عمال کر کر کے ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے ان پر ثابت ہو چکا ہے کہ جہنمی ہیں وہ جو جہنم کی آگ میں ہو یعنی اس کے بارے میں فیصلہ ہو کے آگ میں ہی جانا ہے آپ اس کو کیسے نکالوگے تو چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے جس میں اللہ کو پتا ہے کہ کون اس میں قابل ہدایت ہے اور کون قابل ہدایت نہیں ہے فرمایا ہاں لَكِنِ الَّذِينَ تَقَوْ رَبَّهُمْ سب پہ مہرے نہیں لگی ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے رب سے ڈریں گے تو جو ڈرتے ہیں لَهُمْ غُرَفُمْ مِنْ فَوْقِهَا ان کے لیے بالا خانے ہیں مِنْ فَوْقِهَا غُرَفُنْ ان بالا خانوں کے اوپر بالا خانے جیسے محلات اور کوٹھیاں ہوا کرتی ہیں مَبْنِيَتُنْ بَنَيْتُنْ بَنَائِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ایسی ایاشی کا سمان اللہ تعالیٰ ان کو دے گا وعد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ کسی سیاست دان کا وعدہ نہیں ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے لا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِعَاد اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا پھر اللہ تعالیٰ ایک اور دلیل دے رہے ہیں کہ کیسے تم خدا کا انکار کرتے ہو کیسے اس کے وجود کا انکار کرتے ہو اور کیسے اس کی توحید کا انکار کرتے ہو کیسے اس کی اطاعت کا انکار کرتے ہو اس کے احسانات تو دیکھو کیسے پانی کو آسمان سے برسا کے زمین میں تمہارے لیے سٹور کیسے کرتا ہے اسٹوریج کا کیسا بہتری نظام بنایا ہے سیکولر آدمی کو کہہ دے گا سیکولر آدمی تو کہہ دے گا یہ نیچر ہے نیچر میں اتنی کھوپڑی کہاں سے آگئی اتنی عقل کہاں سے آگئی ایک ایک چیز کو ایسے منیج کیا ہے نیچر نے یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی یہ تو خدا ہے جس سے محبت کرو تم جو تمہارے لیے سب کچھ کر رہے علم ترائے مخاطب کیا تُو نے دیکھا نہیں ان اللہ انزل من السمائی ماء کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا فَاسَلَكَهُ يَنَابِعَ فِي الْأَرْضِ پھر زمین کے سوتوں میں اس پانی کو داخل کر دیا یعنی محفوظ کرنے کے لیے کہ سارا ضائع نہ ہو جائے زمین میں جذب ہو جاتا ہے وہ پانی پھر رک جاتا ہے ثُمَّا يُخْرِجُ بھی زرعن پھر اس پانی سے دریاؤں کی شکل میں چشموں کی شکل میں یا وہ پانی چشموں کی شکل میں اُبلتا ہے کہیں اس پانی سے کھیتیاں اُگاتا ہے یعنی وہ پانی برائے پانی نہیں ہے ایسے ہی اسے کتنے سارے کام لے رہے وہ کھیتیاں اُگاتا ہے مختلفاً الوانوہو جن کے رنگ مختلف پانی ایک جیسا اور کیسے مختلف کلر کی کھیتیاں اُگتی ہیں ثُمَّا يَحِجُ لیکن پھر ان کھیتیوں پہ زوال بھی آتا ہے وہ خوشک ہو جاتی ہیں فَتَرَاهُ مُسْفَرًا پھر اے مخاطب تو اس کو زرد دیکھتا ہے ثُمَّا يَجَعْلُهُ حُطَامًا پھر وہ کٹی بھی ہوتی ہیں خش و خاشاک کی طرح بکھری بھی ہوتی ہیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں یعنی اس پہ بھی زوال آتا ہے اِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِي قَرَالِ أُولِي الْأَلْبَابِ بے شک اس میں اقل بندوں کے لیے نصیحت ہے یعنی اس پورے واقعے میں آسمان سے پانی برسنے میں بھی نصیحت کہ ہمارا رب ہم پر کتنا مہربان ہے کیسا نظام بنایا اس نے اس پانی کا زمین میں محفوظ ہونے میں بھی نصیحت کہ اس نے پانی کو ضائع نہیں کیا بلکہ زمین کے اندر ہی اس نے اس کو محفوظ کرنے کا انتظام کر لیا ہے اور پھر اس پانی سے کھیتیاں کا نکلنا کتنا عجیب عمل ہے اس میں بھی عبرت اور پھر اس میں بھی عبرت ہے کہ وہ کھیتیاں ترقی کرنے کے بعد تنزل کا شکار ہوتی ہیں ایسے ہی انسان بھی ترقی کرنے کے بعد تنزل کا شکار ہوتا ہے دنیا میں بھی ہوگا یعنی انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی آج ہم بچے سے جوان ہوتے ہوتے ایک وقت آتا ہے ہماری کھیتی کڑ جاتی ہے بوڑے ہوتے ہم مر جاتے ہیں اور قبروں میں کیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہاں گیا وہ تکبر اور کہاں گئی وہ ترقی تو اسی طرح اس زمین پر بھی زوال آئے گا اس زمین کی کھیتی بھی ایک دفعہ جب خوب لہ لہائے گی اس پہ بھی زوال آئے گا قیامت کی شکل میں یہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گی تو ہر چیز میں مادہ پرستی ترقی 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 کی رٹ لگا کے بس اسی میں تکبر میں جا کے مذہب کا انکار کر دینا یہ پرلے درجے کی بے وقوفی ہے جیسے کھیتیاں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں لگتا ہی نہیں کبھی ان پہ زوال آئے گا لیکن آتا ہے زوال تو ایسے ہی اس دنیا پہ بھی زوال آئے گا اور لہذا اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے ہی یہاں پر زندگی گزارنی چاہیے تو اس مادی ترقی سے اسلام نے منع نہیں کیا اس مادی ترقی میں پڑھ کر خدا سے غافل نہیں ہونا چاہیے جتنے ملحدے تھی اس لوگ ہیں سب میں ایک کامن چیز ملے گی تکبر اس مادی ترقی کہ سائنسدان کہاں جا رہے ہیں اور یہ مسلمان کیا باتیں کر رہے ہیں اور دنیا کہاں جا رہی ہے اور یہ کیا باتیں کر رہے ہیں